حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے طالب العلمی فریدتن علاقل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں آئے دن کاری صاحب کے پاس شکایات ہوتی ہیں کہ جی بچہ کہنا نہیں مانتا کوئی تعویز دے دیں کوئی دم کر دیں صاحب تم نے صبح صویرے بچے کو اٹھایا اور تھپڑ مار کر مدرسے بھیج دیا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک کیا پتہ بچے نے رات کو انہی کپڑوں میں پشاپ کر دیا ہو اور اگر مدرسے سے تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو والدین مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور بڑے تلخ لہجے میں کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ بچے نے سکول بھی جانا ہے وہاں سے بچہ آیا اس سے نہلا دھلا کر اس کو خوشبو لگا کر اس کے شوس پالش کر کے باپ بچے کا خود اپنی کمر پر بیک باندھ کر بچے کو سکول چھوڑنے جاتا ہے اور واپس بچے سے پہلے مسرد بری نگاہوں سے اس کا منتظر ہوتا ہے تو اس سے بچے کے ذہن میں یہ اثر مرتب ہوا اس کے تصور میں یہ بات جم گئی کہ اہمیت کی جو جگہ ہے وہ سکول ہے جہاں اتنا پروٹوکول مل رہا ہے تو پھر بچہ اس کو اہمیت دیتا ہے تو پھر آج کل کی جو ہماری اثری درستگائے ہیں سکول کالیجز یونیوشٹیاں سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہیں یہ بات کسی سے دکی چھپی نہیں ہے تو پھر بچہ وہاں سے جو سیکھتا ہے والدین کے سامنے اس کا کردار رنما ہوتا ہے بے عدبی بدتمیزی اور نافرمانی کی صورت میں اور پھر والدین کاری صاحب کے پاس آتے ہیں کہ جی بچہ نافرمان ہو رہا ہے بڑا بے عدب ہے بات نہیں مانتا کوئی دم کر دیں تعویز دے دیں اللہ اکبر صاحب تم نے بنیاد کونسی رکھی اور پھل کونسا مانگتے ہو اور یہ دین ہم تک بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے لوگ ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے کئی کئی دنوں کی مسافت تیہ کرتے پھر جو ان کو مقام ملا جو استے ملی وہ کسی اور کا مقصوم نہیں پھر آپ نے وہ بھی سنا ہوگا جب امام آزم ابو حنیفہ کے پاس امام ابو یوسف اپنی لاوبالی عمر میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تو جب کچھ عرصہ گزرا تو آپ کی والدہ آئیں کہ گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں بچے کو رخصت دے دیں کچھ دو چار روپے لائے گا گھر کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا امام آزم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا بیٹا زافران اومی وجاد کی بنی ہوئی شیری کھائے گا اسے پڑھنے دیں پھر لیلو نہار نے کروٹے بدلی وہ وقت بھی آیا وہ وقت بھی زمانے نے دیکھا کہ امام ابو یوسف چیف جسٹس مقرر ہوتے ہیں وقت کے بادشاہ نے آپ کو دعوت پیش کی آپ جب دعوت کے لیے تشریف لے گئے تو زافران اومی وجاد کی بنی ہوئی شیری تھی تو آپ نے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آگئے تو آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا آج مجھے میرے استاد محترم کی یاد آگئی انہوں نے ایک دن کہا تھا میری والدہ کو کہ ایک دن آئے گا کہ تیرا بیٹا زافران اومی وجاد کی بنی ہوئی شیری کھائے گا یہ سب میرے استاد محترم کی دعائیں اور علم کی برکتیں ہیں جو شخص بھی پھر اپنے استاد کا ملتی ہوا وہ پھر زمانے میں فرشید کی طرح طلوع ہوا اس نے پھر اپنی صلاحیت سے زیائیں باتی ان میں سے ایک نام میرے استاد محترم جناب الحاج خالد اسنین خالد میں اپنے شیخ مکتب کا صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اے اہل دل صدائے دل دل سے سنو یہ صدائے دل نواز کہ ہم جو دو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے کہ ہم جو دو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدانِ عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوست میں جا کر دم لینا وما توفیقی اللہ بلہ